اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں کیفیات کی اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینہ جانے کا شعوق ہی پیدا نہ ہو کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں کیفیت تو ملی نہیں اسے ہم کیفیات اسی طرح ہم نظر آنے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے نبی پاک کے نام کی قربانی میں قائل تو نہیں کرامت کا لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے ایک بزرگوں سے سنی ہے میرا دل کرتا ہے وہ سنا دو آپ کو اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا اور جس ہاتھ تک میں بات کر رہا ہوں اسی ہاتھ تک رکھیے گا اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے فوراں بات ریکارڈ ہوتی ہے فوراں میڈیا پہ جاتی ہے فوراں لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو بھائی جس ہاتھ تک سنا ہوں اسی ہاتھ تک رکھیے گا میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور زبا کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاو جس کا عفضہ کمزور ہے اللہ اسے وسیع عفضہ عطا فرمائے گا اور فرمایا کرتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور زبا کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھونٹتا کسی گناہوں میں علچ گیا ہے اسے وہ والا گوشت کھلاو اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو جو نبی پاک کے نام کا جانور زبا کرو